اجے دیوگن ایک ایسا نام جو فلم انڈسٹری کے لاکھوں دلوں پہ راج کرتے ہیں کم شبدوں کو پریوک کرنے والا ایک ایسا انسان جو اپنی آنکھوں سے ہی کافی کچھ کہہ جاتا ہے کریٹیو ہے اور ہیلففل بھی ایکٹر ہے مگر کم ایکسپریسیو بھی ہم نے یہ تو بہت باری سنا ہوگا کہ ان کی کنڈلی ایسی ہے یا ان کا بھوشے ایسا ہوگا مگر آج ہم بات کریں گے کہ ایسٹرولوجیکلی یہ کس طرح کے انسان ہے اور کیا فیل کرتے ہیں اور کچھ بات کریں گے ان کے آج اور آنے والے کل کی نمشکار دوستو میں کنال کالا ٹرو ایسٹرولوجی سرویسز میں ایک بار فیرسے آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے ہمارے مشہور ابھی نیتا آجے دیوگن جی کی کنڈلی کے بارے میں ان کی ڈیٹ آف برد ہمیں گوگل سے ملی ہے جو کی ہے 2 اپریل 1969 2 اپریل 1969 ان کا چارٹ میرے سامنے ہے آئیے کچھ چرچہ کرتے ہیں ان کے چارٹ کے بارے میں کیا ایکچول ان کا نیچر ہے کیا یہ کس طرح کے انسان ہے ایک ایسٹرولوجیکلی کس طرح ان کو کس طرح کی انسان بنے ہیں اس بارے میں ہم ضرور بات کرتے ہیں سب سے پہلے جیسے کہ میں ان کی ڈیٹ آف برد دیکھ پا رہا ہوں ایک 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 کبینیتہ کے بہت اچھے کامبینیشن ان کے اندر ہیں اور اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایموشنل اور کریٹیو انسان ہے ایموشنل کریٹیو اور ایک بہت اچھے ڈیپ تھنکر ہیں کوئی بھی چیز کو اگر یہ کوئی بھی کام آت میں لیتے ہیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے ڈیپلی اس کو سوچتے ہیں اور کچھ دیسیزن لینے سے پہلے ضرور اس کے اوپر بڑا گوھر کرتے ہیں کہ کیا یہ دیسیزن صحیح جائے گا غلط جائے گا یا کیسا جائے گا کریٹیو بہت ہیں سپیچ ان کی بہت اچھی ہے کم بولتے ہیں مگر بہت اچھا بولتے ہیں یہ جو قوالیٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک انٹینس ایکٹر ہے انٹینس ایکٹر کی قوالیٹی ان کے اندر ہے تو انٹینس ایکٹر جو بھی ہوتے ہیں بائے ہارٹ کرتے ہیں بائے من سے کرتے ہیں اگر ان کے من کو کوئی کام اچھا لگ رہا ہے تو یہ ضرور کرتے ہیں پھر یہ پیسے کا نہیں سوچتے کہ کیا اس سے ان کو پیسہ ملے گا یا کم ملے گا یا زیادہ ملے گا کیونکہ منی ہی ان کی لائف کے اندر امپورٹنٹ رول نہیں پلے کرتی ان کا من بہت میٹر کرتا ہے اگر کسی کام کے لئے ان کا من کرے گا تو یہ وہ کام کریں گے اگر من نہیں کرے گا تو آپ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کروا سکتے کسی بھی مجبوری میں جسے کہتے ہیں باننا یہ یہ نہیں کرتے یہ ہمیشہ سے ان کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو ان کے من کو بھاگیا وہ کام یہ ضرور کرتے ہیں ان کے اندر ایک ایسے کامبنیشن ہے ان کی اور اس کو ان کے اندر کہ ان کی جو ایکٹنگ نکلتی ہے وہ انٹینسلی نکلتی ہے اور جو بائے ہارٹ نکلتی ہے اور ہم سب کو بہت پسند جاتی ہے لویل بہت ہیں شائی نیچر کے بہت ہیں ہمیشہ آپ نے انٹرویوز میں بھی دیکھا ہو یا کہیں بھی دیکھا ہو ضرور یہ پروموشنز میں آتے ہیں مگر ہمیشہ شانت رہتے ہیں شائی نیچر کے ہیں بہت کم بولنا ان کو پسند ہے مگر جب بھی بولیں گے ان کا سینس آف یومر بہت اچھا ہے جب بھی بولیں گے سوچ کے بولیں گے اور بالکل صحیح بولیں گے اگر ہم اور بات کریں تو جس طرح کی انسان ہوتے ہیں جو کومنٹ کا رہو بہت سٹرونگ ہے اور رہو جن کا سٹرونگ ہوتا ہے یہ اس طرح کی انسان ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر ہم ایک عام آدمی کے ساتھ اگر جوڑا جائے کہ ایک عام آدمی کے پاس ایسا کومبینیشن ہوگا تو اصل زندگی میں وہ لون اور تریلٹ لینے میں ہمیشہ سنکوچ کرتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کہیں سے لون یا کہیں تک تریلٹ ایسا کچھ نہ ہوتا ہے کم میں گزارہ کر لیں گے اگر کچھ پرابلمز آئی ہیں تو اس پرابلمز کو یہ فائٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کم میں گزارہ کرنا یہ پسند کرتے ہیں مگر لون اور کریڈٹ اور یہ کیس پریشر سے یہ ہمیشہ پچکے رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے اندر ایک بہت اچھی کالیٹی ہوتی ہے نالیجیبل بہت ہوتے ہیں ایک گھر سے بہت لگاہ ہوتا ہے ان کو گھر میں زیادہ ٹائم سپینٹ کرنا ان کو بہت پسند ہے گھر کے آس پاس رہنا بہت پسند ہے کبھی بھی اگر یہ ان کا جو فیوریٹ ٹائم پاس ہوتا ہے یا کہیں زیادہ جو لگاہ ہوتا ہے وہ گھر سے اپنی ماں سے اور جسے کہتے ہیں کہ اپنی ماتر بھومی سے تو یہ ہمیشہ اپنی ماتر بھومی کو اگر کہیں باہر بھی جائیں گے تو مس کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ واپس گھر سب سے پہلے پہنچے کام قتم کر کے اور جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کو جو چیز ہے وہ انٹرنل بیوٹی زیادہ پسند آتی ہے ایکسٹرنل بیوٹی سے یہ نہیں کہ ایکسٹرنل بیوٹی پسند نہیں آتی مگر انٹرنل بیوٹی ان کو زیادہ مائنے ان کے لئے رکھتی ہے کوئی بھی چیز کو اگر یہ جیسے ہم کہیں اگر خوبصورتی بھی کسی کے اندر دیکھیں گے تو یہ آوٹر سے زیادہ انٹرنل دیکھیں گے کس کا من ساف ہوگا ان کو بہت ان کو پربھاوت کرتا ہے کسی کا من ساف سٹرونگ مون ہے ان کا مون بہت سٹرونگ ہے سٹرونگ مون ہونے کی کارن لوگوں کے دلوں میں یہ راج کرتے ہیں مطلب دل سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی اور وائٹ کلر ان پر بہت سوٹ کرتا ہے اگر جب بھی وائٹ پہنیں گے تو یہ ڈیسیزن جب بھی لیں گے وائٹ پہن کے تو ان کے ڈیسیزن بھی اچھے جائیں گے وائٹ کلر کا ان کی لائٹ میں ایک الگ ہی میٹر ہوگا کیونکہ ہمیشہ ان کو آس پاس بھی وائٹ چیزیں بہت پسند ہوگی اگر ہم اور بات کریں اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ان کے ایسے کچھ ایسے سالوں کی جو کچھ ان کی پریشانی میں گزرے اب پریشانی کیا تھی یہ بیٹر جانتے ہوں گے تو وہ کیا پریشانی میں گزرے کون کون سے سال ہیں کچھ ہم نے ایسٹرولوجی کے لیے کیلکولیٹ کیا تو میں بتانا چاہوں گا جو ان کے فینز ہیں ان کو جس میں ضرور پریشان رہے ہوں گے ایک سال تھے ان کا دو ہزار چھ جس میں ان کو کچھ پرابلمز آئیں کافی اپنے آپ کو فسا ہوا محسوس کر رہے تھے کچھ پریشر میں کام کر رہے تھے دو ہزار نو کی ہم بات کر سکتے ہیں دو ہزار دس یہ کچھ سال تھے ان کے جو کافی پرابلم میں گزرے ہیں جس میں ان کو ہو سکتا ہے کریئر میں یا ہو سکتا ہے فیملی میں یا ہو سکتا ہے کچھ اور فائنسز میں یا کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ان کی لائف میں ضرور رہی ہوگی جسے یہ فائٹ کر کے آگے بڑھے ہیں اگر اور ہم دیکھیں ان کی کریٹیوٹی دو ہزار تیرہ چودہ میں اور دو ہزار پندرہ میں ان کی کریٹیوٹی کافی ہائی تھی کچھ کامبینیشنز ایسے بن رہے ہیں جو مون کو بہت سٹرونگ بناتے ہیں اور ہائیلی کریٹیو بناتے ہیں تو جیسا کہ دیکھ پا رہے ہیں کہ جس میں دو ہزار چودہ پندرہ میں انہوں نے مووی بھی ڈائریکٹ کی تھی جس کا نام تھا شیوائے تو وہ مووی ڈائریکشن کا ان کا کریٹیوٹی چل رہی تھی تو اس کے بعد دو ہزار سولہ میں وہ مووی جب ریلیز ہوئی تو تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پر ٹائم تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھا جو کریئر کو جسے کہتے ہیں کہ وہ سال شاید ان کو اسٹرلوجیکلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو دو ہزار سولہ جس جو مجھے دیکھ رہا ہے تو تھوڑا سا پرابلم میں یا تھوڑا سا لاؤسز میں ان کا گیا ہوگا تو اب بات کرتے ہیں ان کا آنے والے سال کی آنے والے سال کی اگر ہم بات کریں تو تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دو ہزار انیس ہوگا وہ تھوڑا سا ان کے لئے پرابلمز ہارڈ ورک اس ٹیم پر ان کی لائف میں بڑا ہوگا ہے اب ہارڈ ورک بڑا ہوگا ہے ہارڈ ورک پڑھنا اچھی بات ہے ہارڈ ورک بڑھنے سے ان کی لائف کے اندر کچھ پوزیٹیو چینجز بھی آئیں گے مگر آنے والا ٹائم جسے ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا ان کا فائنینشلی یا ہم کہہ سکتے ہیں میڈیکلی تھوڑا سی پرابلمز ان کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں آنے والے سالوں میں ہم آشا یہی کریں گے اور بھگوان سے یہی پرابنا کریں گے کہ ان کا آنے والا ٹائم اچھا ہو یہ اچھی اچھی سپیشل موویز لے کر آئیں جو کی ایک دیش کے لیے ہمارے ایک سبق بن کے اور ایک اچھی انفرمیشن لے کر آئیں تو یہ ایک ایسٹروجی کیلکولیشن تھی اگر کچھ آپ کے فینس کو یا کچھ غلط لگا تو میں اس کے لئے باپی چاہوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے دھنے والے